بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح بخیر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت سے رکھے اور ان پھولوں کی طرح خوش آباد رکھے آمین سمہ آمین چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو فول وارچ کیا کریں آئیشہ اسلامی کوٹس بے فکر ہو جائیں جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں زندگی کا ہر وہ علماء جو سجدہ کرتا کرنا سکھا دے ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے ہر وہ ازمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کرتے یقین جانے آپ یہ اللہ کی عطا ہے فضل ہے نعمت ہے ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ مجھے یاد نہیں کرتا تو میں کیوں اسے یاد کروں اکوالِ ذری ماں اگر محبت کے سو حصے کیے جائیں تو نینانویں حصوں کی حق دار ماں ہے والدین اور درخت دونوں بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھام ہمیشہ گنی رہتی ہے مولا علی نے فرمایا خوبیاں اور خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں اتنا بہتر نہ تلاش کرو کہ بہترین ہی گواں دو مولا علی وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل دعا ہے کہ آپ ہر لمحہ اللہ تعالی کی بیشمار رحمتوں کے سائن میں رہیں آمین سمہ آمین تقدیر سوکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں رونے والے آلشان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جوپڑیوں میں بھی خوش رہتے ہیں تقدیر یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے خلوص شفقت پیار اور صبر سے سرشار عظیم ہستی کو سلام حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی خاطر قیامت تک لٹتی رہے گی اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے رشتہ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے نہ جانے کب چھوٹ جائے توبہ کرنے میں دیر مت کیجئے کسی انسان کا سب سے مفید اساسہ علم سے بھرا ہوا سر نہیں ہے بلکہ محبت پرہ دل سننے کے لیے کھلے کان تسلی دینے والے الفاظ مرحب نختہ لہچہ اور مدد کرنے کے لیے تیارات ہیں ترود پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سمر گئی اور آخرت بھی سمجھ نہ آیا زندگی تیرا فلسفہ ایک طرف کہتی ہے سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہم کسی کے دل میں نہیں جانک سکتے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس بلا دیا کرتے ہیں زندگی میں جو چیز پسند ہو اسے اللہ کے بندوں میں بانٹ دیجئے چاہے وہ عزت ہو محبت علم دولت یا خلوص ہو اسے اپنے تک محدود نہ کریں اسے راستہ دے تاکہ وہ اسی راستے پر پلٹ کر دگنا چگنا ہو کر آپ تک واپس آ جائے پس یہ سبر اور انتظار شرط ہے اللہ رب العزت آپ کی جان و مال کی ایمان کی حفاظت فرمائے آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور روج الانیاں عطا فرمائے بکھرے ہوئے دل کو سمیٹنے کے لئے لوگ نہیں اللہ کافی ہے اہمیت کھونا جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلکے پھل کے لوگ نکل گئے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہلکے پھل کے لوگ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی یادو ذکر میں ڈوبے رہنے والے لوگ ذکر ان کا بوجھ ان کے اوپر سے اتار کر انسان کچھ تعلق کبھی نہیں چھوڑ سکتا بس چھوڑنے کی اداکاری کرتا ہے عورت امیر مرد نہیں چاہتی خوبصورت یا شاعر بھی نہیں وہ ایک ایسا مرد چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر کہیے یہ گھر تمہارا ہے ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائے کچھ بھی ہو کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو وہ بدلیں گے ضرور بدلیں گی ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا یقین رکھو بہت جلد تمہاری جولی بھرنے والی ہے تم اس کون دیا جانے والا ہے بس بہت جلد کون ہونے والا ہے عورت کی بھوک عورت صرف اسی مرد کے آگر ہوتی ہے جو اسے سمجھتا ہے جو اسے سنبھال سکتا ہے جو اس کی کہہ اب بینہ اس کی بات سمجھ سکتا ہے بس عورت کو ایسا مرد چاہیے ہوتا ہے وہ پیسو کی نہیں وہ تو محبت اور توجہ کی بھوکی ہوتی ہے حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی تحریر اس کی اجازت کے بغیر دیکھے گویا وہ آگ میں دیکھتا ہے انسان کی فطرہ تہر کہ جب اسے بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے وہ ان کی قدر نہیں کرتا انسان کو ہمیشہ اپنے قل سے ڈرنا چاہیے کیونکہ انسان کے پاس وہی لوٹ کر آتا ہے جو وہ بوتا ہے اللہ سے ڈرو اور کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کرو کبھی نوٹ کیا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر تلفز میں گلتی ہو جائے زبان آگے نہیں بڑھ پاتی جب تک وہ لفظ درست ادا نہ کیا جائے کبھی نوٹ کیا قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر تلفز میں گلتی ہو جائے محبت چوٹ ہے نہ کہو محبت تو عطا ہے اور عطا کو شفا نہیں چاہیے ہوتی بلکہ شفا کے لیے عطا ضروری ہے خوش رہیں اور خوشیاں بیٹیں اگر میرے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو لائف شیئر سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ